سائفر اور دوشہ خانہ کیسز میں سزاؤں کے خلاف عمران خان کی اپیلوں پر نوٹس جاری بانی چیئرمین تحریک انصاف و سابق وزیراعظم عمران خان کی غیر قانونی قید کو آئی دو سو پانچ روز گزر چکے ہیں چیئرمین عمران خان کے وکلا نے سائفر اور دوشہ خانہ کیسز میں سزاؤں کے خلاف اپیلیں درج کر رکھی ہیں جن پر آج پہلی سماعت ہوئی عدالت نے نیب ایف آئی اے اور دیگر متلکہ حکام کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے اگلی سماعت جمعیرات کو رکھتی دوران سماعت پیریسٹر علی زفر نے کہا ٹرائل میں عجیب و غریب باتیں ہوئی ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے جب آپ دلائل دیں تو اس وقت یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کیجئے گا عمران خان کی وقلہ اور فیملی سے ملاقات کے دوران کوئی اہلکار دخل نہیں دے گا عدالت کا حکم چیرمین عمران خان سے وقلہ کی ملاقات کے دوران کوئی اہلکار کھڑا نہیں ہوگا وقلہ کی عمران خان سے ملاقات کے دوران کاغذات اور پینسل لے جانے کی بھی اجازت جیل میں ملاقات سے متعلق ساری درخواستیں نپٹا رہے ہیں آئندہ درخواست دائر نہ کریں اسلام آباد ہائی کورٹ الکادی ٹرسٹ کیس میں زمانت کی درخواست پر سمات اسلام آباد ہائی کورٹ نے نیب الکادی ٹرسٹ کیس میں عمران خان کی زمانت بعد اس گرفتاری کی درخواست پر نیب کو آئندہ ہفتے کے لیے نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری نے سمات کی وکلا نے کہا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد انصاف دیا جائے یہ سارے کیسز کھوٹے ہیں توہین الیکشن کمیشن کے خلاف عمران خان کی درخواست پر ایک بار پھر سمات کینسل چیئرمین عمران خان کے وکی لعیم حیدر پنجوتا نے اپنی ٹویٹ میں بتایا توہین الیکشن کمیشن کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی طرف سے دار کی گئی درخواست پر جج سائبہ کے چھٹی پر ہونے کی وجہ سے کاز لسٹ کینسل ہو گئی اس سے پچھلی تاریخ بھی کاز لسٹ کینسل کی گئی انصاف میں لیٹ کرنا انصاف نہ دینے کے مترادف ہے کوئی قانون نہیں کوئی آئین نہیں دوسری طرف ڈاکوں کو ملک پر نافذ کیا جا رہا ہے فارم فورٹی فائف کے مطابق جیتنے والے سو امیدواروں کی پریس کانفرنس تحریک انصاف کے پنجاب اسمبلی کے سو امیدوار جو فارم فورٹی فائف کے مطابق جیت چکے ہیں مگر ان کو دھانلی کر کے ہرایا گیا ان رہنماوں نے آج لاہور میں پریس کانفرنس کی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شوکت بسرا نے کہا آج پاکستان میں عوام کی نہ عزت محفوظ ہے نہ جان نہ مال آج جو چور منڈٹ سے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئیں اس کی خواہشتی فلان ایم پی اے فلان صحافی کو اندر کیا جائے اس لیے عمران ریاض اور اسطور کو اٹھایا گیا میں عمران ریاض خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہوں نعیم حیدر پنجوتا نے کہا کان کھول کے سن لو کسی صورت عوام کے منڈٹ پر ڈاکا نہیں ڈالنے دیں گے اصل ایم پی اے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور جالی ایم پی اے مریم کو سلیکٹ کر رہے ہیں اپنی سیٹ ہار جانے والی عوامی منڈٹ پر ڈاکا ڈال کر وزیر اعلی بن گئی تحریک انصاف کا احتجاج پنجاب اسمبلی میں آسیہ ترین دن رہا جہاں عوامی منڈٹ پر ڈاکا ڈال کر لاتلے نواز شریف کی جال سازی میں ماہر بیٹی کو وزیر اعلی بنوا دیا گیا فارم فورٹی فائف کے مطابق مریم صفتر اپنی سیٹ تحریک انصاف کے امیدوار سے ہار چکی تھی مگر دھانلی کر کے عوام پر منڈٹ چوروں کو مسلط کر دیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران نے اس اجلاس کا بائی کارٹ کرتے ہوئے اسمبلی کے باہر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا شرکا نے کہا ہمارے ممبران اسمبلی کے گیٹ پر موجود ہیں میاں اسلم حافظ فرحت اور دوسرے ممبران کو اسمبلی لائے جائے آج ایوان سبزی منڈی بنا ہوا تھا شرکا نے کون بچائے گا پاکستان امران خان امران خان کے نعرے بھی لگائے صدر الوی نے قوم اسمبلی اجلاس بلوانے کی اسمبلی واپس بھیج دی صدر مملکت عارف الوی نے قوم اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی اسمبلی واپس بھیج دی صدر کا موقف ہے کہ جب تک ایوان مکمل نہیں ہوتا اجلاس نہیں بلا سکتا الیکشن کمیشن نے آج بھی سنی اتحاد کانسل کو مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا تحریک انصاف کے رہنما آتف خان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا پچیس کے قریب خیبر پختونخواہ اور پچیس کے قریب قوم اسمبلی جبکہ تیس کے قریب پنجاب اسمبلی میں ہمیں مخصوص نشستیں ملنی ہیں اگر الیکشن کمیشن ہمیں ہمارا حق نہیں دیتا جو کہ ایک بہت بڑا نمبر بنتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا آگے صدر کا انتخاب اور سینٹ الیکشن آ رہے ہیں ہمارا حق دینا پڑے گا